بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں میں نے جو لاسٹ ویڈیو کی تھی اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو زیادہ وقت نہیں لگے گا یہ پتہ کرنے میں کہ وہ بندے کون ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا جن لوگوں نے چکر دیا اور جن لوگوں نے ووٹ ڈالا غداری کی یوسفردہ گلانی صاحب کو اور کس نے کتنے پیسے لیے یہ سارے معاملات کھل جاتے ہیں پرائم منسٹر اور پاکستان ہیں بے شمار ایجنسیز پاکستان میں کام کرتی ہیں اور ایسی چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی ہیں تو یہ سارے معاملات کھل گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے خود اناؤنس کر کے کہا ہے خود بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ کون کون بکا ہے اور کس طرح بکا ہے تو یہ ساری اطلاعات ان کے بعد پہنچ گئی ہیں کل رات کو جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ایک بڑا انتہائی قدم اٹھانے والے تھے اور انہوں نے کچھ فیصلہ کیا تھا اسمبلی کے حوالے سے کیونکہ میں نے ایک وی لاغ کیا اس میں بھی میں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے تو اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کی رائے ہے وہ میں بتاؤں گا تو زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پرائیم انسیڈا پاکستان عمران خان صاحب کو اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے اور ان کو عوام کے پاس واپس جانا چاہیے اور عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے نظام کے اندر لوٹ مار ہو رہی ہے یہ نظام جو ہے وہ ایک شکنجے میں کسا ہوا ہے اور اس کے اندر سے جان تب تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ میرے پاس اکثریت نہیں ہوگی اور اکثریت کے بغیر میں کچھ کرنے ہی سکتا اور یہاں پہ لوٹ مار ہے نظام کو بدلنے کے لیے قانون کو بدلنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو دو تہائی اکثریت چاہیے جو ان کے پاس ہے نہیں بے ساکیوں کے اوپر ان کی حکومت کھڑی ہے تو عمران خان صاحب انتہائی قدم اٹھانے کے بارے میں مشاورت کر رہے تھے لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کو مشورہ یہ دیا اور ان کی ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی سے ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی مشاورت ہوئی بڑے اہم معاملات کے اوپر تو مشورہ جو عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے ان کے ساتھیوں کی جانب سے وہ یہی دیا گیا کہ آپ فوری طور پر اعتماد کا ووٹ ہی حاصل کریں اور یہی ایک میکسیمم سٹیپ ہو سکتا ہے جو آپ کی جانب سے لیا جائے اور جو کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکشن ہارا نہیں ہے تحریک انصاف باقی ہر جگہ سے جیتی ہے اس وقت تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑی ریالٹی بن کے سامنے آئی ہے یہ ایک شکست ہے اس کی وجوہات پر غور کیا جا سکتا ہے اور ان حالات سے نکلا جا سکتا ہے اور جو اعتماد کھو رہی ہے آپ کی جماعت وہ اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے اعتماد کے ووٹ کے ذریعے سے تو یہ وہ کم سے کم تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب راضی ہوئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اعتماد کا ووٹ لوں گا اب اعتماد کا ووٹ کس طریقے سے لیا جائے گا اس کا آئینی طریقہ کار کیا ہے اس کو تھوڑا آپ سمجھ لیں یہ آئین کا آرٹیکل 91 ہے غالباً اس کی شک 7 ہے جس میں صدر پاکستان جو ہیں وہ بلائیں گے ایک عمی اسمبلی کا اجلاس اور اس میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پرائم نسٹر اور پاکستان کو کہا جائے گا اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک جو ہوتا ہے کہ صدر خود یہ محسوس کرے کہ وزیراعظم پارلیمنٹ کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں وہ وزیراعظم سے کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں یا وزیراعظم پاکستان خود والنٹرلی کہیں کہ جنہی میں اخلاقاً اب اپنی اسمبلی کا اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مہمران آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے خود یہ سٹیپ لیا ہے یہ سٹیپ اس وقت ایک بڑا فیصلہ ہے چھوٹا فیصلہ نہیں ہے اور اس فیصلے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کامیابی کے امکانات سو فیصد ہیں دیکھئے ان کو لوگوں نے دھوکہ دیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این سے اور پی پس پارٹی سے اگلے ٹکٹ کا وعدہ لے لیا ہے اور ان سے یہ گارنٹی لی ہے کہ اگلی مرتبہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے اگر ان کو ٹکٹ بھی مل گیا پیسے بھی مل رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف کھل کے کھڑے ہونے کے لیے مزید پیسے ملتے ہیں تو کیا وہ عمران خان کے ساتھ یا ان کے خلاف کھڑے ہونے سے اچھکچائیں گے ایک بہت بڑا سوال ہے اس کا جواب شاید عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہوگا اتحادیوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کو تحفظات ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے کاف لیگ سے بھی رابطہ کیا ایمکی ایم سے بھی رابطہ کیا جی ڈی اے سے بھی رابطہ ہوا اور یہ تمام پلیٹیکل پارٹی بلوچستان عمامی پارٹی ویسی ان کے ساتھ ہے یہ پارٹی اگر ان کو ووٹ ڈالتی ہیں تو ان کی ٹوٹل سٹرنٹ جو ہے وہ ایک سو اکاسی کی بنتی ہے ایک سو اسی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ایک سو اکاسی کہتے ہیں لیکن ایک سو اکاسی کی سٹرنٹ عمران خان صاحب کی ہے ان کو اب ایک سو بہتر بندے پورے کرنے ہیں ہفتے والے دن اعتماد کا ووٹ ان کو لینا ہوگا اور اس میں ایک سو بہتر بندے ان کو پورے کرنے ہوں گے اگر کچھ بندے نہیں آتے غائب ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن لے کر آئے تحریک ادم اعتماد تو پھر اپوزیشن کو یہ کردہ ہوتا ہے کہ ایک سو بہتر بندے پورے کر کے دکھانے ہوں گے اپوزیشن کی اپنی جو سٹرنٹ ہے وہ ایک سو ساٹھ کی ہے تو ان کو بارہ بندے زیادہ کھڑے کر کے بتانے ہوں گے کہ یہ بارہ بندے زیادہ آگئے یہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے لہٰذا اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک میں کامیاب ہو گئی اب عمران خان صاحب قائد اعوان نہیں رہ سکتے وزیراعظم نہیں رہ سکتے دوسرا وزیراعظم چنا جائے گا اسی اسمبلی سے تو یہ اگر اپوزیشن لے کے آتی تو یہ ہوتا اپوزیشن کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ ایک سو بہتر بندے پورے کریں حکومت کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اپنے بندے بار بار پورے کر کے دکھائے کیونکہ حکومت کی اپنی سٹرنٹ بھی لگ بگ اتنی بنتی ہے یہ تو اتحادی جماعتیں ہیں جو مل کر حکومت کو پہنچا دیتی ہیں ایک سو اسی اکاسی تک تو حکومت نے یہ ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے اور اس میں وزیراعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اب ایک سو بہتر بندے عمران خان صاحب کو پورے کرنے ہیں اگر ان کے بندے چھٹی پر چلے جاتے ہیں یا ان کے بندے کوئی بیماری کا بہانہ کر لیتا ہے کوئی حادثے کا بہانہ کر لیتا ہے یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بیچ میں نراض ہو جاتی ہے اور ایک سو بہتر کی جگہ ایک سو ستر بندے پہنچتے ہیں یا یہ تعداد عمران خان صاحب پوری نہیں کر پاتے تو عمران خان صاحب کی وزارت عظمہ ختم ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے یہ انہوں نے لیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دیتے وقت اتنا کھل کر وہ سارا کچھ کریں گے جو انہوں نے خفیہ بیلٹنگ میں عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے وہ کھل کر دھوکہ دے پائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے واپس اپنے حلقوں میں جانا ہے واپس عوام کے اندر جانا ہے اور پاکستان کے اندر ہی سیاست کرنی ہے تو سیاست دان تو اندر سے کالا ہو سکتا ہے لیکن اس کو ووٹ دینے والے جو ووٹرز ہیں وہ ابھی اتنے اندر سے کالے نہیں ہوئے ان کے سامنے ان کو جانا ہے تو پھر وہاں پہ تو حساب دینا پڑے گا لہذا میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کی ناکامی کے امکانات زیادہ ہیں لیکن یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ناکامی کے امکانات نہیں ہوں گے عمران خان صاحب نے ایک بڑا جو ہے وہ سٹیپ لیا ہے دوسری جانب حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں اب ایک فیصلہ ہو گیا ہے وہ اب وزیر کے سٹیٹس پہ نہیں رہ سکتے کابینہ کے اندر آنے کے لیے ضروری ہے کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وزیر ہوں کابینٹ کا حصہ ہوں اور جو مشیر ہیں وہ پھر ان کا وہ سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے پہلے یہ مشیر خزانہ تھے اعتراض ہوا تو وزیر خزانہ بن گئے لیکن وزیر کے سٹیٹس کو چھ مہینے تک یہ اپنا کیری کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو یا تو ایمینے بننا پڑے گا یا ان کو سینیٹر بننا پڑے گا انہوں نے سینیٹر بننے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئے اب ان کا وقت ختم ہو رہا ہے اصولاً حفیظ چیک صاحب کو استیفہ دینا پڑے گا وزیر کی سیٹ سے اور وہ کابینہ کے رکن نہیں رہیں گے اب یہاں پہ عمران خان صاحب کے پاس پانچ عدد مشیر ہیں اور رکھ بھی وہ قانون کے مطابق پانچ ہی رکھ سکتے ہیں ایک شہزاد اکبر ہے ایک امین اسلم ہے ملک امین اسلم یہ جو انوائرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ بہت پرانا کام کر رہے ہیں اچھے دوستوں میں سے ہیں بابر ایوان خان صاحب کے ساتھ ہیں ندیم بابر رزاق داود یہ لوگ ہیں اب ان میں سے کسی ایک کو ہٹانا پڑے گا اگر حفیظ چیک کو کنٹینیو کرنا ہے تو ان میں سے ایک ہٹے گا حفیظ چیک واپس مشیر خزانہ کی سیٹ پہ آئیں گے اور پھر وزیر خزانہ کے طور پر عمران خان صاحب یا تو خود چارج لے لیں گے اس کا یا دوبارہ سے عصد عمر تو ممکن نہیں ہے کہ ایک نیام میں دو تلوارے رکھی جائیں حفیظ چیک اور عصد عمر صاحب تو ایک ساتھ مشکل ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے وزیر مملکت بنا دیا جائے اس فیلڈ کے اندر حماد عظر صاحب کو تو یہ ممکن ہے بارد حفیظ چیک صاحب اب کیابنٹ کا حصہ نہیں رہیں گے اور یہاں پہ ایک اور پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی لیکن کیابنٹ میں ان کا دوسرا کوئی نمائندہ ہوگا جو کابینہ کو خزانہ کی حوالے سے گائیڈنس دے دیا کرے گا اب عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا نا یہ بڑا سمارٹلی ہوا ہے لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹن رہی اگر آپ غور کریں تو نمبر ایک یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو اپوزیشن ٹھپا لگاتی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ اور یہ ہر سیاسی عمل کے اندر مداخلت کرتی ہے ایک تو وہ ٹھپاٹ گیا انہوں نے کھل کے لین دین کی کھل کے پیسہ چلایا کھل کے خرید و فروخت کی کسی نے ان کو روکا نہیں کسی نے ان کو پکڑا نہیں حالانکہ گلانی صاحب کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں تمہارے اوپر زیادہ نظریں ہوں گی پیسے لے کر کیسے جاؤ گے یہاں سے تو کراچی میں ہی لے لو جو ناصر شاہ صاحب ہیں ان سے تو یہ بات انہوں نے کہی تھی لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو باہر رکھا اس سارے گند میں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک تو چیز یہ حاصل ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپ آٹ گیا دوسرا کیابنٹ میں سے حفیظ شیخ نکل گئے پی ٹی آئی والے بھی ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے اور حفیظ شیخ جو ہیں وہ ویسے بھی آئی ایم ایف کا بندہ ہونے کا ان کے اوپر ایک ٹھپا ہے اور مہنگائی کی ساری رسپونسیبیلٹی ان کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو ایک تو وہ کیابنٹ میں سے نکل گئے تیسرا عمران خان صاحب اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اپوزیشن اگلے چھ مہینے تک عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا پائے گی کیونکہ اعتماد کا ووٹ یا عدم اعتماد کی تحریک یہ چھ مہینے تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اگر اپوزیشن لے کر آتی عدم اعتماد کی تحریک تو ان کو 172 بندے پورے کرنے پڑنے تھے اور اگر وہ نہ کر پاتے تو چھ مہینے تک پھر سکون رہتا پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے عمران خان کو نکالنے کے لیے ہاں اگر عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں 172 بندے پورے کر کے دکھا دیتے ہیں تو اگلے چھ مہینے تک یعنی آگے بجٹ آ جائے گا وہ بجٹ آرام سے پاس کروا لیں گے کیونکہ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا ہوا ہے دوسرا ان کے اوپر سے یہ دباؤ ہٹ جائے گا کہ ان کے اپنے لوگوں نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ جو موقف ہے کہ میرے لوگ بکے ہیں لوگ یہاں پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیج دیتے ہیں ہمیں اس سسٹم کو زیادہ شفاف کرنا پڑے گا سسٹم شفاف ہوگا تو لوگ پیسہ نہیں لے سکیں گے لوگ پیسے کے ساتھ بکنے ہی سکیں گے لہذا سسٹم کو شفاف کیا جائے لوگوں کا ایمان یہاں پہ بک جاتا ہے جب بہت سارا پیسہ دیکھتے ہیں غریب لوگ بھی ہیں پولیٹکس میں امیر لوگ بھی ہیں پولیٹکس میں لالچی لوگ بھی ہیں پولیٹکس میں سب کا دین ایمان ایک جیسا نہیں ہے تو لوگ بک سکتے ہیں لہذا سسٹم کو شفاف کیا جائے یعنی آپ نے دیکھاؤ گا شہروں میں لوگ اشارے توڑتے ہیں موٹر وے پہ لوگ سپیڈ بڑھاتے ہیں وہیں چلانو جاتا ہے تو لوگ وہاں پہ کنٹرول رہتے ہیں یہی پاکستانی جب بیرون ملک جاتے ہیں یورپ میں دبئی میں تو وہاں گاڑی بہت دھیان سے چلاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قانون کی عملداری ہے سسٹم کام کر رہا ہے اگر آپ سسٹم کو امپروف کریں گے تو یہی لوگ اچھا ڈلیور کریں گے اگر آپ سسٹم کو امپروف نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی خرید و فروغ جو ہے وہ چلتی رہے گی اور سسٹم میں کرپشن اور دو نمبری کے جو پنجے ہیں نا وہ بہت گہرے ہیں عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس خطاب کے اندر وہ اس سسٹم کی جو کمزوریاں ہیں اس کو بے نکاب کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا اگر مجھے اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو میں اپنے گھر چلا جاؤں گا انہوں نے کل رات کو بھی یہ کہا کہ اگر مجھے سیاست ہی کرنی ہے یا میں اقتدار کے لیے تو یہاں پہ خالی نہیں آیا تھا میں تو اپنے اصولوں کے ساتھ آیا تھا اگر میرے اصول نہیں رہتے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ رہنے کا تو عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب دن تھا کل کا لیکن ایک سیٹ کی شکست سے کھیل ختم نہیں ہو جاتا ایک کھلاری کے آؤٹ ہونے سے میچ کا پانسہ نہیں پلٹ جاتا یہاں پہ یہ میچ ابھی لمبا چلے گا اپوزیشن بھی اس بات کو سمجھتی ہے کیونکہ اپوزیشن کو بالکل نہیں لگتا تھا کہ عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ اس کے لیے آ جائیں گے اور اس چیز کے لیے آمادہ ہو جائیں گے بلکہ انہوں نے خود ہی آفر کر دیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو اس سے جو فیوچر میں انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ادم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے آنے والے مہینوں میں یعنی لانگ مارچ کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے تو وہ سارا چانس ان کا ضائع ہو گیا دوسرا اپوزیشن کا یہ موقف کہ وہ ان اسمیلیوں کو نہیں مانتے ان سینٹ کو نہیں مانتے تو اس سارے سسٹم کا وہ حصہ بن گئے انہوں نے آکے سینٹ کا الیکشن بھی لڑ لیا انہوں نے زمنی انتخابات بھی لڑ لیے لیکن اپوزیشن کے پاس ابھی بھی ایک طرپ کا پتہ باقی ہے اور اب وہ کہاں پہ حملہ کریں گے اس کا اشارہ اپوزیشن دے رہی ہے اگر حکومت سمجھے اور معاملہ جو ہے وہ ان کو دیکھا جائے تو اس وقت اپوزیشن کے پاس جو سب سے بہتر جگہ ہے جہاں وہ اٹیک کریں گے وہ پنجاب ہے حمزہ شہباد صاحب باہر آ چکے ہیں چودری برادران اور نون لیگ کے درمیان ہونے والی ڈیل کی وجہ سے جو پنجاب کے سینٹ کے انتخابات تھے وہ ان اپوزیشن یعنی اس کے اندر کوئی بیلٹنگ تو ہوئی نہیں بلا مقابلہ وہاں پہ الیکشن ہو گیا ہے پنجاب کے اندر پانچ لوگ پی ٹی آئی کو مل گیا ہے مقابلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ دکھائی گئی ہے کیونکہ پنجاب میں دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو رہی تھی دونوں طرف کے لوگ نراز ہو رہے تھے تو این ممکن ہے کہ حمزہ شہباد کے باہر آنے کے بعد وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں اور کچھ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر اور کچھ نراز لوگوں کو ساتھ ملا کر عثمان مزدار صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے کر آئیں کیونکہ پنجاب میں اگر حکومت پاکستان تحریک انصاب کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو وفاق میں بہت زیادہ مشکلات ان کے لیے بڑھ جائیں گی اور یہ بات سارے جانتے ہیں جو پولٹکس کے سٹوڈنٹ ہیں کہ پنجاب وفاق کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے اگر یہاں پہ کسی اور کی حکومت ہو تو یہ ایک چیز ہے جو اپوزیشن کے پاس باقی بچی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر نقب لگانے کی کوشش کریں گے لیکن وفاق میں عمران خان صاحب کی یہ جو سٹریٹیجی آئی ہے اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں جس کے امکانات زیادہ ہیں تو پھر وہاں پہ وہ اپوزیشن کو چت کر دیں گے اور آنے والے چھ مہینوں میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا دوسرا یہ جو ایمن ایز ہیں جنہوں نے پیسہ لیا اور اپنا ووٹ بیچا اور اپنا ووٹ خراب کیا ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونے والا اس پہ سٹریٹیجی بن رہی ہے کیا سٹریٹیجی بن رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں عمران خان صاحب کے خطاب تک کے لیے اجازت دیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ